موسیقی 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 ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی دین کی سربلندی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے دنیا تو کافروں کے لئے جنت ہے مومن کے لئے تو خید کھانا ہے یہاں انتہان کے طور پر بھیجا گیا ہے اس لئے نہیں کہ کوئی اور ڈیجے لگا کر ناچ رہے تو ہم بھی اسی کی مشابتیں اختیار کریں اس آخری دور میں اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے ڈیجے لگا کر ناچنے کے لئے دنیا میں ہمیں نئ بھیجا گیا ہے موضوع کے شروعات میں جو اشار پڑے گئے اسی کی طرف اشارہ ہے اس دور کی ظلوت میں ہر قلب پریشہ کو وہ داگ محبت دے جو چاند کو شرما دے یقیناً قلب کو سکون اتمنان تب ہی ملتا ہے جب نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملتا ہے یقین جانئے کہ محنت کے بھی ضائع نہیں جاتی اگر آج آر ایسس کامیاب ہے تو ان کی سو سال کی محنت ہے اگر نبی کی محبت میں ہم دیواناوار اپنے آپ کو مسروف رکھتے ہیں تو شاید آج کوئی بھی ایرا گیرا نبی کی شان میں گستا کی نہ کرتا آج دشمن اسلام کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ کوئی بھی کچھ بھی اناپشان آپ اسلام اللہ اور اس کے رسول پر یہاں تک کہ نبی کی بیٹیوں پر تنس کرتا ہے اور تمام مسلم معاشرہ سوائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کے کچھ نہیں کر پا رہا دشمنوں کو بھی اب معلوم ہو چکا ہے کہ اب یہ مسلمان وہ والا نہیں ہے یہ تو محض ایک خوکلا کھیلونا ہے اسے کوئی بھی ٹھوکر مار سکتا ہے تبھی تو آئے دن نبی کی شان میں گ سوا کیا گیا دراصل نبی کی تعلیمات کو ہم نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں سب سے بڑی سنت یہی تھی کہ جو نبی رحمت سوچے تھے ویسی سوچ ہم بھی رکھنے کی کوشش کرے باطلہ دیان پر سچا دین گالی با جائے یہی سوچ نبی کی تھی ہر کچھ پک کے گھر میں اللہ کا دین داخل ہو کر رہے گا اس کی فکر ہوا کرتی تھی اور یہ ہو کر رہے گا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا اور مکمل ہو کر رہے گا لیکن جس کام کو ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا اسے ہم نے ہی بلا دیا جس کا نتیجہ سبی کے سامنے ہیں لہٰذا جشن ملاد النبی کے موقع پر اور مزید گستہ کی ہماری جانب سے نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے کچھ نوجوانوں نے بلغام میں ڈی جے کی مخالفت میں تحریک چلائی ہے اور یہ یقیناً قابل ستائش ہے اب بہت رسوہ ہو چکے ہیں بہت ذلت سہ چکے ہیں سبھی مسلمان پلٹے اس رب کی طرف جو سارے جہان کا مالک ہے جہان سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا و ایک آخری بات یہ ہے کہ میں کوئی بڑا دین کا علم رکھنے والا نہیں ہوں کوشش ہے کہ جتنا بھی جانتا سمجھتا ہوں اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہو سکتا ہے کچھ گلتیاں بھی ہوتی ہوں گی جس کے لئے معذرت کھاؤں آپ یہ کی طرح تعلیم علم ہو سیکھ رہا ہوں گلتی ہوئی تو معافی چاہتا ہو خیر ڈی جے کی نوست میں ملت کا بڑا تفکہ ملویس پایا جا رہا ہے کہیں پر برتڑے یا شادی کے وقت گلیوں میں بھی اور خاص کر مسلم محلوں میں بھی ڈی جے لگا کر ناچ گانا دیکھا جاتا ہے پورے محلے کو پریشان کیا جاتا ہے کیا یہ امتی کا کردار ہے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو سکتی ہے اب تو گلی محلوں میں نوجوانوں کی بھیڑ سڑک پر برتڑے مناتے ہوئے شور ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے کیسے کردار ہے یار اس دور کے مسلمان کے شرم آتی ہے اور مشرق تم پر ہستے ہیں لہٰذا جو پیٹا جا پر آئے یہ تمام اسی حرکتوں سے ہمیں واپس دیا جا رہا ہے جس کے ہم مستحق ہے خیر ابھی وقت نہیں گیا سنجید کے اختیار کرو اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرو ہو سکتا ہے کہ آنے والے حالات اللہ دھور کرے یہی آج کا پیدا بیلگام شہر حدثوں کا شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کچھ ہونے لگتا ہے تو سلسلوار ہوتا ہی جاتا رہتا ہے سڑک حدثوں کا دور جاری ہوا تو کئی موتیں ہوتے ہوئے دیکھا گیا یہاں تک کہ لوگوں کو ٹرک قریب سے گزرنے لگی تو ڈر لگنے لگا تھا پھر بار جیسے حالات آئے تو کئی محلوں میں پانی کے منظر دیکھے جانے لگے پھر تیدو کی داستان بھی کئی دن تک چلتی رہی شہر میں ہر گلی نکڑ پر تیندو کا ذکر دیکھا گیا تیندوہ تو ہاتھ نہیں آیا پر کہاں نہیں چلتی رہی اب درختوں کی گرنے کا دور جاری ہوگا ہے محض دو دل پہلے آٹیوں کے قریب مراٹر منڈل کے سامنے درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوائر کی موت ہوئی تو یہ ایک شدید زک نہیں ہوا تھا اس سے بھی پہلے کلب روڑ پر ایک کی موت ہو آکے ہوئی تھی اسی طرح درخت گرنے سے لہٰذا اسی کڑی کے طور پر آج چٹی گلی کارنر کے قریب فارش ڈپتر کے سامنے پرانا درخت گرنے سے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہیا دو آٹورک شاہ یہ کی نوہا کار کا نقصان ہوا خوش قتمتی کہہ سکتے ہیں کسی کی جانی نقصان تو نہیں ہوا پر گرتے ہوئے درخت بھی اب بحث کا موضوع بنتے جارے لہٰذا فارش محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ پرانے درخت جو گرنے کی کگار پر ہے اس پر بھی توجہ دے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حادثوں کے بعد محکمہ جاگنے کا ڈھونک کرتا ہے پھر اپنی پرانی رفتار پر قائم رہتا ہے اس آوام میں قتے بھی پایا گا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے ہیں ہمیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی